بولی وڈ میں ایک وقت پر رامسے بردرس اپنی ہورر فلموں کے لئے کافی مشہور تھے ان کی بند دروازہ اور پرانا مندر جیسے فلمیں آج بھی بولی وڈ کی سب سے زیادہ ڈراؤنی موویز میں گینی جاتی ہیں پر ان سب فلموں میں سب سے زیادہ چرچہ والی فلم ویرانہ کی ہے کیونکہ سال 1988 میں آئے اس فلم میں سب کچھ تھا ایک دمدار ڈراؤنی کہانی تھی خوبصورت سے چڑیل تھی پر کئی دمدار کلاکار تھے جنہوں نے فلم کی کہانی کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پردے پر اتھارا اور فلم کو یادگار فلم بنا دیا لیکن دوستوں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم کو یادگار بنانے والے کلاکاروں سے نہیں بلکہ ان کلاکاروں کے ریال لائف بچوں سے روبرو کروائیں گے جو ان کلاکاروں سے بھی کافی سکسیسفل ہیں پر کیونکہ وہ سبھی بچے لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں اس لئے شاید ہی آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پھر آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان کلاکاروں کے سکسیسفل بچوں کے بارے میں فلم کے اندر تھاکور مہندر پتاب کا کردار نے بھاتے ہوئے ایکٹر کل بھوشن خربندہ نظر آئے تھے جنہوں نے اپنے اس کردار سے جیسمن کے پیٹا کا کردار کافی اچھے سے نبھایا لیکن اگر بات کریں ان کے بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دے ان کے ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے شروتی خربندہ اور یہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کلوتی بیٹی ہیں جن کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے شروتی کو ایکٹنگ سے ہمیشہ سے کوئی دلشسپی نہیں رہی اس لئے انہوں نے خود کو لائم لائٹ سے دور رکھا جس کے چولتے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان کی بیٹی ہیں اگر بات کریں ان کے نی جی جیون کی تو انہوں نے اپنے وائفرنڈ روہت نیول سنگ جوتپور کے امید بھون میں ایک شاہی شادی کی تھی اور ان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بتا رہی ہیں رگون آکر کی بھومی قادہ کرتے ہوئے فلم میں ایکٹر گلشن گروور نظر آئے تھے اور اپنے اس کے دار کے ساتھ ایک گھر ہی لونام بن گئے لیکن اگر بات کریں ان کے بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دے ان کا کیوال ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے سنجائی گروور وہ ان کی پہلی پتنی کے بیٹے ہیں اور فلم انڈسٹری سے جڑے ہیں پر بطور ایکٹر نہیں بلکہ فلم انڈسٹری میں بطور رائٹر کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی فلموں کی کہانی لکھی ہے وہی بات کریں ان کی نیجی زندگی کی تو فلحال یہ سنگل ہیں اور اپنے کریئر پر فوکس کر رہے ہیں نمبر ثری ساحلہ چڑھا ڈائن سے لڑنے والی لڑکی ساحلہ پرطاپ کا کردار نے بھائی تھی یہ ایکٹرس ساحلہ چڑھا نے اپنے اس کردار کے ساتھ یہ درشکوں کے دلوں میں بس گئیں لیکن اگر بات کریں ان کے ریل آئے بچوں کی تو آپ کو بتا دیں ان کی کیول ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے پرنسز وہ ابھی کافی چھوٹی ہیں اور اپنی پڑھائی کر رہی ہیں اس لئے وہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ان کی بہت کم تصویریں ہیں نمبر فورڈ ہیمن برجے اب نیتا ہیمن برجے فلم کے اندر فلم کے مکھیاں بھی نیتا ہیمن کا کردار نے بھائی تھی جنہیں بھی ڈائن مار دیتی ہے لیکن اگر بات کریں فلم میں ہیمن کا کردار نے بھانے والے اس ایکٹر کے بچوں کے بارے میں تو بتا دیں ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بڑی بیٹی سونیا برجے ہے اور ایک چھوٹا بیٹا جن کا نام بابی برجے ہے بتا دیں ان کی بیٹی سونیا بھی ایک ایک ایکٹرس ہے جنہوں نے میرے برادر کے دلہن جیسے فلموں میں کام کیا اور ان دنوں اپنے آنے والے فلموں کی شیوٹنگ میں بزی ہیں پر اپنی پوسن لائف میں سنگل ہیں وہی بات کریں ان کے بیٹے کے بارے میں جن کا نام ہے بابی شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ میں بطور ٹکنیشن انجینئر کام کرتے ہیں اور فیلحال اپنے نیجی زندگی میں سنگل ہیں نمبر فائب جیسمن دھونا فلم کی مکھی ابنیتری جیسمن کا کردار ابنیتری جیسمن دھونا نے نبھایا جو کی تھاک اور مہندر کی بیٹی ہوتی ہیں جس کے شریر میں جا کر دائن موت کا بدلہ لیتی ہے اس درام نے کردار کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پردے پر اتارا اور لوگوں سے خوب سرہنا حاصل کی پر اس فلم کے بعد ہی انہوں نے اپنے کریر کو بریک دے دیا اور ویدیش جا کر رہنے لگیں پر وہاں سے ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے شادی بھی کی ہے یا نہیں ان کا کوئی بچہ ہے بھی یا نہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس لئے ان کے بچے کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے تو دوستو ان میں سے کس کلاکار کے ریال لائف چائل کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ گئے آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولیور انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول